پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے قریبی سٹوڈنٹ پاکستان کے ایک بہت بڑے پولٹیکل لیڈر جو ایک بہت بڑی جماعت کے ہیڈ ہے ان کو ملنے گئے بغیر نام لیے میں بتاؤں گا پھر وہ بالکل ایک پرسنل معاملہ ہو جائے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو مجھ سے ملنے آیا یہ جینئر صاحب کا بڑا پرانا سٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں ان سے کچھ ڈسکس کیا کہ ملک کو اس طریقے سے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے یہ 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 ساری چیزیں ہیں لیکن میرے پاس رسورسز نہیں ہیں میں اکیلا بننا ہوں آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے آپ کے بجڑز ہیں سب کچھ ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں میں آپ کو پاکستان میں ایک بندے کی مثال دے سکتا ہوں اس اکیلے بندے نے پورا پیرڈائم شفٹ کر دی ہے انہوں نے کہا جی کون ان کا انجینئر محمد علی مرزا اس کی کونسی جماعت ہے اس نے کونسے بندے برتی کیے میں ایک کیمرہ ہے نا اس کے پاس تو ایک بندہ بھی کائے کلب کر سکتا ہے کسی نیشن کی اکیلا بندہ بھی اگر سچائی کے لیے کھڑا ہو جائے اچھا وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی میں نے ان کو پھر بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کا سٹوڈنٹ میں نے کہا جی کون انجینئر محمد علی مرزا وہ جیلم میں ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں میں بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح سارے فرقوں کے ساتھ جو کچھ کی ہے اور کسی کا لیاز نہیں کرتے نہ ہمیں چھوڑتے ہیں نہ ہمارے محالفین کو چھوڑتے ہیں نہ کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں جس کی جو صحیح بات ہے وہ صحیح کہتے ہیں جو غلط بات ہے اس غلط کہتے ہیں دلیری کے ساتھ تو اکیلہ بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے اخلاص کے ساتھ